بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر نائنٹھ کمیسٹری چیپٹر فور کی ایکسرسائز کا کوسچن ہے ایک الیکٹر نیگٹیو اور ایک الیکٹر پوزٹیو ایٹم کے درمیان بننے والا بانڈ آئینک کیوں ہوتا ہے جوٹ پوزٹیو ایٹم ہے فار میں بانڈ جب الیکٹرو نیگٹیو اور الیکٹرو پوزٹیو ایٹمز کو آپس میں ریاکٹ کرنے دیا جاتا ہے تو ایک ایٹم سے دوسری ایٹم میں الیکٹرون کی منتقلی مکمل منتقلی سے پوزٹیو اور نیگٹیو ایٹمز وجود میں آتے ہیں یہ مخالف چارجز کے ایٹمز الیکٹرو سٹیٹک فورس سے آپس میں جڑ جاتے ہیں یہی الیکٹرو سٹیٹک فورس آئینک بانڈ کہلاتی ہے تو یہاں پہ دیر الیکٹرو نیگٹیو ایٹم اور الیکٹرو پوزٹیو ایٹم جتنی بھی آپ کے پاس نون میٹل ہیں نون میٹل الیکٹرو نیگٹیو ہوتی ہیں اور میٹلز وہ الیکٹرو پوزٹیو ہوتی ہیں میٹلز کی آئینیزیشن انرچی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایزیلی الیکٹرون کو لوز کر دیتی ہیں اور کیٹائن بناتی ہیں جبکہ نون میٹل جو ہوتی ہیں ان کی الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہیں اور اس لیے الیکٹرون افینٹی بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ آسانی کے ساتھ الیکٹرون کو گین کرتی ہیں اور ای نائن بناتی ہیں تو ایک ایٹم اگر آپ کو الیکٹرون لوز کر کے دیتا ہے اور کیٹائن بناتا ہے اور دوسرا ایٹم الیکٹرون گین کر کے ای نائن بناتا ہے تو یہ کیٹائن اور ای نائن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک سٹرونگ قسم کی الیکٹرو سٹیٹک پورس آف اٹریکشن وجود میں آتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپوزٹ چارچز والے آئینز آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک بانڈ بنتا ہے جس کو ہم آئینک بانڈ کہتے ہیں جیسے اس اگزیمپل میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سوڈیم ہے سوڈیم ایک الیکٹرو پوزیٹیو ایٹم ہے اس نے اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کیلئے اس نے کیا کیا ایک الیکٹرون کو لوز کیا کیونکہ اس کے ویلنس چیل میں ایک الیکٹرون تھا توٹل اس کے پاس 11 الیکٹرون تھے تو اس نے اپنا ویلنس چیل کا الیکٹرون کیا کر دیا اور یہ بن گیا سوڈیم آئین جس کے اوپر ایک پوزیٹیو چارچ ہے اور اس نے الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر لی نیون کی اس طرح یہاں پہ نیچے ایک اور ایٹم ہے کلورین اس کے پاس ٹوٹل 17 الیکٹرون ہیں اور ویلنس چیل میں ساتھ الیکٹرون ہیں یہ ایک الیکٹرون نیگٹیو ایٹم ہے اس نے اپنا اپٹیٹ مکمل کرنے کے لیے ایک الیکٹرون اس نے گین کیا اور یہ بن گیا کلورائیڈ آئین اس طرح اس نے جب ایک الیکٹرون گین کیا تو اس نے الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر لی آرگون کی اور یہ خود بن گیا این آئین اب یہ والے جو آئین ہیں یعنی کہ اپوزٹ چارچز والے آئین ایک پورٹیو چارچ والا اور ایک نیگٹیو چارچ والا آئین جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک سٹرونگ قسم کی الیکرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن وجود میں آتی ہے جس کی وجہ سے دونوں آئینز آپس میں جڑ جاتے ہیں اور آئینک بانڈ بنتا ہے تو اس لیے جب ایک الیکرو پوزٹیو اور ایک الیکرو نیگٹیو ایٹم آپس میں جڑتے ہیں آپس میں بانڈ بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک آئینک بانڈ بنتا ہے کیونکہ الیکرو پوزٹیو ایٹم نے الیکٹرون خارج کرنا ہوتا ہے اور الیکٹرون نیگٹیو ایٹم نے الیکٹرون گین کرنا ہوتا ہے جس کے انتیجے میں پوزٹیو اور نیگٹیو چارچز وجود میں آتے ہیں اور یہ پوزٹیو اور نیگٹیو چارچز جب آپس میں جڑتے ہیں تو آئینک بانڈ بنتا ہے